کارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ کا یہ موجزہ کہ آپ ان پر دست شفا پھیرتے وہ شفا پا جاتے جیسا کہ بے حقی نے یہ نقل کیا عبداللہ بن معقب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حارس رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قعب بن اشرف یہودی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا اور دعا فرمائی اے اللہ ان کی مدد فرما قعب بن اشرف یہودی تو قتل ہو گیا لیکن حضرت حارس کے سر اور پاؤں پر زخم آگئے حارس رضی اللہ عنہ کو لوگ اٹھا کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارس کے زخموں پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک لگایا پھر اس زخم پر ہت پھیرا تو حارس رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم درست ہو گئے سبحان اللہ اسی طرح غضوہ خندق میں خندق کی دیوار یہ علی بن حکم کے بھائی کے پاؤں پر گر گئی جس کی وجہ سے ان کا پاؤں زخمی ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا دست مبارک ان کے پھیر پہ پھیرا تو ان کا پاؤں بالکل درست ہو گیا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحبہ و بارک و سلم اسی طرح حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے ایک جماعت بھیجی تو حضرت عبداللہ بن حتیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اس کے گھر گئے جب وہ سو رہا تھا پس آپ نے اسے قتل کر دیا حضرت عبداللہ بن حتیق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار اس کے پیٹ میں رکھی یہاں تک کہ اس کی پیٹ سے گزر گئی پس میں نے جان لیا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے پھر میں دربادہ کھلنے لگا یہاں تک کہ آخری سیڑھی تک پہنچ گیا میں نے اپنا پاؤں رکھا تو میں چاندنی رات میں گر گیا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی میں نے اپنے امامے سے اس کی پٹی باندھی پھر اپنے ساتھیوں کی طرف چلا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی آپ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلاؤ میں نے اپنا پاؤں پھیلائا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل درست ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر استقامت اتا فرمائے مدنی چینل پر موجود اسلامی بھائیوں الحمدللہ عزوجل ہمارے شیخِ طریقہ امیرِ اہلِ سنت دامت برکاتم عالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد اتا فرمایا ہے آپ بھی میرے ساتھ بلند آوات سے دھورا لیجئے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بہارے لوٹیں دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں آپ بھی سنتوں برے سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا زخیرہ اکھٹا کریں با کردار مسلمان بننے کے لیے مقصد مدینہ سے مدنی انامات نامی رسالہ حاصل کیجئے ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اس پر استقامت پانے کے لیے رسالے میں دیئے گئے طریقے کے مطابق اس رسالے کو پور کر کے اپنے علاقے کے ذمہ دار دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کرائیں انشاءاللہ عزوجل آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہوتے محسوس کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے غابستہ رکھے اور اس ماحول پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم